بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام آمیر یوسف ہے اور اردو آئیٹی اکیڈمی پہ آج ہمیں ایک کورس انٹریڈیوز کرانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے شیئر پوائنٹ آن لائن ون ون اس کورس کو آگاز کرنے سے پہلے میں ذرا آپ کو اپنے بارے میں بتانا چاہوں گا جی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا میرا نام آمیر یوسف ہے اور میرے پاس الحمدللہ تین سال کا ایکسپیرینس ہے شیئر پوائنٹ آن لائن پہ کام کرنے کا اور اس کے علاوہ میں شیئر پوائنٹ آن لائن سے ریٹڈ جیتنی بھی ٹریننگز ہیں اور سرویسز ہے وہ پروائیٹ کرتا ہوں میں نے ازا پروژیک کارڈنیٹر کام کیا ہے ڈاٹ نیٹ فریمورک پہ میں نے کام کیا ہے ریسٹلی میں نے پائیتن کو ایکسپور کیا ہے اور پائیتن پہ میں نے اچھا خاصا کام کر لیا ہے اور پاور اپس بیسکلی شیئر پوائنٹ آن لائن کی طرح ایک پروڈکٹ ہے میکرسوفت آفیس 365 کا وہ بھی انشاءاللہ آگے اپنی ویڈیوز میں اس کو دسکلز کریں گے اس پہ بھی میں نے کام کیا ہے اس سچ اس کورس کے کوئی پی ریکوزیٹ ہے نہیں لیکن اگر آپ کے پاس بیسک نولیج ہے فرنٹ انڈ دیولپمنٹ کی جس کے اندر ھتی ایمل، ھتی ایمال، ھتی ایس 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 این جاورسکر فال کرتا ہے سو ایس گھتو ایس کمپلیٹلی اکی کیونکہ یہ کورس کا جو لیول ہے وہ بیسک تو انٹرمیڈیٹ ہے اگر آپ کو ان ساری ٹیکنالوچیز کے بارے میں نہیں بھی پتا ہے سو یہ کورس آپ کے لیے ہے اور اگر آپ آلریڈی شیر پوائنٹ آن لائن کو یوز کر رہے ہیں یا ایس ٹی ایمل، سی ایس 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 آپ کو آتی ہیں تب ہی آپ اس کورس سے فائدہ ہوتا سکتے ہیں اس کورس کو آگاس کرنے سے پہلے میں اس کی کورس آتلائن آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہو گا اس کورس کے اندر ٹوٹل پانچ موڈیول ہیں اور ہر موڈیول کے اندر تین سے چار ویڈیوز ہم ریلیز کریں گے اور آج موڈیول ون کی فرس ویڈیو ہے اور یہ اس کا سلیبز ہے ہم اس پورے موڈیول کے اندر کیا کیا چیزیں کور کریں گے یہ ساری چیزیں یہاں پہ پینشن ہیں اور ساتھ ساتھ ہماری لیپس کی پرپارم پھوٹی رہنگی سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن دیں گے آفیس 365 اور شیئر پوائنٹ آن لائن کا اس کے بعد جو سب سے موڈس امپورنٹ تھی ہے کہ آفیس 365 کو ہم ایکسس کس طرح کریں گے اس کے لیے ہم میکرسوپ دیولپر اکاؤنٹ ہمیں کریٹ کرنا ہوگا وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح میکرسوپ ڈیولپر اکاؤنٹ ہم کریٹ کریں گے اور اس طرح آفیس 365 کا جو پینل ہے اس کو ایکسس کریں گے سو آپ کو اس کا آغاز کرتے ہیں آم روپ آفیس 365 بیسکلی ایک پیکیج ہے جو میکرسوپ آفر کرتا ہے اپنے کلائنس کو اور اس آفیس 365 کے اندر میکرسوپ کے سارے پروڈکس فال کرتے ہیں جس کے اندر ہے ایکسل ورد پاہ پوائنٹ شیئر پوائنٹ آن لائن واندر آؤٹلوک ایکچینج یہ ساری چیزیں آفیس 365 کا حصہ ہیں اور یہ ویپ بیسڈ ہیں اور کلاود پہ ہوسٹ ہوئے میں ساری چیزیں ہیں سو آپ جب بھی ایکسس کرتے ہیں آپ در ویپ اس کو ایکسس کریں گے اور آفیس 365 کے جو مین ٹارگیٹ آرڈینس ہے وہ ہے کورپیٹ اندرسٹری اور وہ سٹوڈنٹس جو اپنا کریئر آفیس 365 سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں میکروسوٹ ان کے لئے بھی ایک سیپریٹ آفر سبسکرپشن آفر کرتا ہے وہ اس کے بارے میں بھی وہ انشاءاللہ آپ لوگ کو بتاؤں گا اور آفیس 365 کو مختلف پلانز ہیں اور ہر پلانز کے اندر میکروسوٹ کے ڈیفرنٹ پروڈکٹس فال کرتے ہیں ان سبسکرپشن پلان کی ساری انفرمیشن میں آپ لوگ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گا اور آپ لوگ سے ایک ڈاکیمنٹ بھی شیئر کروں گا جو کرنٹلی میکروسوٹ جو سبسکرپشن پلان آفر کر رہا ہے اس کی وہاں پہ وہ انفرمیشن ہوگی اب ہم آتے ہیں کہ شیئر پوائنٹ آن لائن کیا ہے شیئر پوائنٹ آن لائن کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم شیئر پوائنٹ کے بارے میں تھوڑا جاننا چاہیں گے کہ بیسکلی شیئر پوائنٹ کیا ہے شیئر پوائنٹ کی اگر ہم اس پریر دیکھیں تو دو ازار ایک میں اس کو میکروسوٹ نے انٹیویوز کرایا تھا اور یہ ایزا ریکارڈ مینجمنٹ ہم یوز کرتے تھے اس زمانے میں کمپنی کی جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں اس کو ایک جگہ رکھتے ہم شیئر پوائنٹ کے ٹھو ایکسس کرتے تھے تاکہ ایزا سینٹرل ریپوزیٹری بن سکے لوگ وہاں پر اپنے جتنے بھی فائلز ہیں ان کا ریکارڈز وہاں پر مینٹین کرتے تھے ٹھیک ہے اور آفیس میکروسوٹ شیئر پوائنٹ آن لائن کلاوڈ بیسٹ ہے اور جو تریدیشنل شیئر پوائنٹ ہے جو آن پرم ہے جس کے لیے ہمیں ایک لوکل ہی سرور کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم اس کو وہاں پر ہوسٹ کر سکیں لیکن شیئر پوائنٹ آن لائن کے لیے ہمیں کوئی سرور کی نید نہیں ہوتی ہے یہ آلیڈی کلاوڈ پر ہوسٹ ہوا ہوا ہے ہمیں صرف سبسٹرپشن پرچیس کرنی ہے اور اس کے بعد ہم شیئر پوائنٹ آن لائن پر کام کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کمپلیٹلی کلاوڈ بیسٹ ہے یہ آپریٹ بھی کلاوڈ پر ہی کرتا ہے اور جیسے کہ ہم نے بتایا کہ اس کی جو پرائنمری فنکشنائیٹی ہے وہ جو شروع میں تھی وہ بھی ابھی بھی وہی ہے کہ ہم اس کو ایزا ریکارڈ مینجمنٹ یوز کرتے ہیں سیکنڈ یہ کہ ہم اس کے تھوہ انٹرانیٹ پوٹل اپنی کمپنی کے لیے آپ جس ارگنیزیشن کے لیے کام کر رہے ہیں وہاں پہ دیزائن کر سکتے ہیں جا پہ کمپنی کی ساری پولیسیز ایچ آر پولیسیز ایڈوینٹ پولیسیز اور کون کون سی نیوز ہیں نیوز لیٹرز ہیں وہ ہم شیئر پوائنٹ آن لائن پہ کر سکتے ہیں شیئر پوائنٹ آن لائن کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ کلوزلی کپلڈ ہے اور جتنے بھی آفیس 365 کے پروڈکٹس ہیں جس کے اندرے ایکسل ہے پاور آٹومیٹ ہے پاور ایپس ہے یہ ان سے کافی ایزیلی انٹیگریٹ ہو جاتا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ اپنی آگے آنے والی ویڈلوز میں دیکھیں گے کہ ہم باقی پروڈک کو کس طرح انٹیگریٹ کراتے ہیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آفیس 365 کمپلیٹلی کلاوڈ بیس سلوشن ہے سو کلاوڈ کے بارے میں بھی تھوڑا بہت پڑتے ہیں جس کے اندر سب سے سرے فہرست ہے Microsoft Azure AWS and then Google Cloud یہ اپنی سروریسز پروائیڈ کرتے ہیں آپ اپنا پورا ڈیٹا سینٹر آپ کلاوڈ پہ کس طرح سیٹ اپ کرتے ہیں Azure آپ کی ہیلپ کرتا ہے AWS پہ آپ کس طرح آپ کس طرح اپنا سرورز آپ وہاں رکھ سکتے ہیں اور سٹوریج کے لیے دیفرنٹ کلاوڈ سٹوریج ہے جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں سب سے زیادہ جو یوز ہوتی ہیں وہ Dropbox ہے and then we have Google Drive اور Cloud Gaming Stadia آج کل کافی پاپولر ہوا ہوا ہے کے گیمنگ کے حوالے سے جو لوگ ایس کو زیادہ پرفر کرتے ہیں اور ہائی اینڈ پی سیز افورد نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھی پروڈکت ہے Stadia and then we have the کیوبرنیٹیز اگر آپ نے اردو آئیٹی اکیڈمی کا ایک کورس ڈاکر ہے اگر آپ اس کو پڑھیں اور کیوبرنیٹیز بیسکلی ڈاکر کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کو کس طرح انہائنس کرتا ہے یہ بھی ایک کلاوڈ ریولیشن کا حصہ ہے آفیس 365 کو ایکسس کرنے سے پہلے ہم میکروس ویل پر اکاون کریٹ کریں گے اور اس کو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو ابھی شروع کریں گا آپ کو گوگل کھولا ہے اور وہاں پہ آپ کو لکھنا ہے Microsoft Developer Program جو فرس لنک ہے اس کو آپ وزیٹ کریں گے اور یہاں پہ آپ سے پوچھے گا کہ join now اس پہ پلیک کرنے کے باعت آپ کو یہ ریڈیریکٹ کرے گا اور یہ یہ پہ آپ سے Hotmail کا جو آپ کا اکاونٹ ہے اور میں پریفر کروں گا اور ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نہیں ہے Hotmail کا اکاونٹ یہاں پہ اکاونٹ لاغن کرنے کے باعت آپ کے پاس یہ سکرین آلے گی with information یہاں پہ آپ country اور جس region میں آپ ہیں وہ آپ ایک کریں گے کمپنی کا کوئی بھی نام دے سکتے ہیں share 101 accept accept the next یہاں پہ آپ بتائیں گے کس انڈسٹری میں آپ کام کر رہے ہیں so for example میں یہاں پہ education پہ klik کرتا ہوں ٹھیک personal objects personal objects یہاں پہ آپ بتائیں گے کون کون س products پہ آپ پہ interest ہے share point online we have ہم نیچے آتے ہیں technologies پہ آئیں گے share point framework اس کے نیچے جب ہم آئیں گے so typescript and then we have asp net c sharp ویسے ہم سب پہ apply کر سکتے ہیں لیکن یہ جب newsletter اپنا جب join کریں گے اس حساب سے یہ پھر آپ subscribe بھی کریں گے اپنے newsletter کے لئے یہ information اس لئے مانگ رہا اس کے بعد آپ join کریں گے اس form کو فیل کرنے کے بعد آپ کو یہ screen یہاں پہ show ہوگی اور یہاں پہ ہم set up e5 subscription پہ click کریں گے یہاں پہ اپنا username اپنا domain اور جو بھی desired password ہے اس کو enter کرنے کے بعد کنٹینیو کریں گے کنٹینیو کرنے کے بعد یہاں آپ سے اپنا phone number مانگے گا آپ phone details ڈالیں گے mobile number enter کرنے کے بعد آپ کو code receive ہوگا وہ code آپ یہاں پہ enter کریں گے enter کرنے کے بعد آپ یہاں set up پہ click کریں گے اور یہ کچھ minute کے بعد آپ کا account set up ہو جائے گا سبسرائب کرنے کے پاس یہ window open ہو جائے گی اس window پہ آپ کو 90 days trial کے بارے میں بتائی information یہاں پہ موجود ہوگی اور یہ trial version 25 users کے license کے ساتھ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے 25 users کو آپ system کے اندر enter کر سکتے ہیں اور ان پہ testing perform کر سکتے ہیں اور وہ انشاءاللہ ہم اپنی آنے والی videos میں کریں گے یہ بھی ہم SharePoint کے اندر چیزیں create کریں گے وہ different users پہ test کریں ٹھیک ہے اس کے بعد Office 365 portal کو access کرنے کے لیے یہاں پہ go to subscription پہ click کریں گے click کرنے کے بات ایک new window آپ کے پاس open ہو گی جہاں پہ جتنے بھی products اس subscription کے under call کرتے ہیں ان کی information آجاتی ہے اگر ہم all apps پہ click کرتے ہیں all apps پہ کرنے کے بات ہمارے پاس یہ information آجاتی ہے اور یہ وہ products ہیں جو Microsoft Office 365 developer program م offer کرتا ہے so that is it for today اور انشاءاللہ next video کے ہم آپ کو بتائیں گے SharePoint online کے dashboard کے بارے میں اور Office 365 کے admin portal کے حوالے سے چیزیں بتائیں گے اور SharePoint online کا basic introduction بھی نہیں گے so اپنا بہت خیال رکھئے گا stay safe stay at home and al office گے ڈیوی 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 موسیقی